السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین جیوگرافیائی مذہبی ثقافتی اعتبار سے وسیع ایشیا ممالکہ مسلمان نانے پاکوہن سے گہرا تعلق ہے خوشکی میں محسور وسیع ایشیا ریاستوں میں تاجگستان پاکستان کے قریب ترین واقعہ ہے ایک مقام پر دونوں ممالکے سرحق و افغانستان کا فقط پندرہ کلومیٹر پر موہی تلاقہ باخان چدا کرتا ہے پاکستان کی بہرہ عرب میں واقعہ بندرگاہیں تاجگستان کے لیے سمندری تجارت کا نزدیر طریق راسہ ہے تاجگستان کا دارالحکومت دو شمبے اسلامباز سے صرف ایک گھنٹی کی ہوائی مسافت میں واقعہ ہے دونوں ممالک کے مابین مضبوط روابط قائم ہیں جن کی بنیادی وجہ برسکیر اور وسیع ایشیا کے مسلمانوں کے مابین اسلامی تحزیب و ثقافت کی گہرے تاریخی تعلقات ہیں حتی کہ کہا جاتے ہیں کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقعہ ہے اسی ایشیا کے جانب ہے ویسے تو یہ دو مرد بہت سے راستوں سے ملتے ہیں لیکن ایک اہم ترین واقعہ کوریڈور ہے جو اس کا راستہ شروع ہوتا ہے پاکستان کے شہر چترال سے جو واقعہ چاہتا ہے یاد اکھیں واقعہ رہداری افغانستان کا سب سے شمالی حصہ ہے یہ ایک رہداری پٹی سی ہے جو پاکستان کو تاریخستان سے جدا کرتی ہے ماضی میں چترال چودہ ہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا رکبے کے لحاظ سے خیبر پختوں خان کا پچھلے سال تک سب سے بڑا زلہ تھا جو اب دو اسلامیں بڑھ چکا ہے تینوں مالے کے سرحدوں کو چھونے کی وجہ دفاعی اور اتصادی لحاظ سے یہ علاقہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے آبیزہ خائر، جنگلی حیات اور قیمتی مادنیات قدم قدم پر بچھری پڑی ہیں دلکش نظاروں منفض ثقافت اور مثالی امن کے وجہ سے یہاں سیاحت کے مواقع بے شمار ہے لیکن رسائی نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے اوچڑ ہیں چترال سے واقعان تک کا فاصلہ دو سو تیس کلومیٹر ہے چترال سے تاجستان کے راستے میں ووچ وادی سس سے واقعان تک ترپن کلومیٹر میں سے چھبیس کلومیٹر دشوار گزار اور ستاریس کلومیٹر میدانی علاقہ ہے دشوار گزار علاقے میں اٹھارہ کلومیٹر سڑک اور نو کلومیٹر ٹرنل بنایا جا رہا ہے دو جگہوں پر برفانی تودوں کا خطرہ ہے جن کو ٹرنل بنا کر دو کیا جا رہا ہے اسی طرح بڑی آسانی سے ووچ وادی کو جوو خان کے گاؤں یا مت، خاندود یا پوگر سے ملائے جا رہا ہے پاکستان کے طرف علاقہ میدانی ہے خاص کر چترال سے ووچک تک پکی سڑکی منظوری ہو چکی ہے اور اس پر کام بھی جاری ہے یہاں سے برائے راستہ ڈوک شور، ویزمج، گرام سے ہوتی ہوئی زیوار زوم تک پہنچائے جا سکتا ہے یادکہ اس کے علاوہ ایک راستہ یارخون بروغل سے واہ خان تک جاتا ہے لیکن اس کا فاسہ بہت زیادہ ہے اور شدید برفواری کی وجہ سے سال میں چھے مہینے بند رہتا ہے بلائش سال کے کئی حسین بادیاں اب تک پیرونی دنیا کی نظروں سے اوچل ہیں یہ روڑ بننے کے صورت میں ان علاقوں کی سیاہت کو فروغ ملے گا ناظرین واہ خان اگرچہ ملک نہیں تاہم اپنے محلے وقموں کے لحاظ سے کسی ملک سے کم نہیں خوشکی میں واہ خان کو وہی اہمیت حاصل ہے جو سمندر میں نہر پاما، نہر سویس کو حاصل ہے اصل میں واہ خان پٹی چین کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے مستقبل میں واہ خان پر کنٹرول ہونے کی صورت میں چین کو پاکستان، تاجگستان اور افغانستان کے راستوں تک محفوظ رسائے مل جائے گی اس کی اہمیت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو بھی تاجگستان جانے کے لیے محفوظ رسائے مل جائے گا سرہدے واہ خان کا یہ علاقہ پامیر میں افغان کرغیز علاقے کے ساتھ موتسل ہے واہ خان کے پٹی سے دو درے براغل اور درہ خیبر پختوخان کے زلہ چھترال کے طرف آتے ہیں چھ درے گلیشوں کے وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایک درہ زلہ ہنزہ کو جاتا ہے ایک درہ کرممبر کے راستے عشق و مند زلہ غزر کو جاتا ہے یہ دونوں گلکت بلدستان کے ازلائے علاقے ہیں واہ خی عبادی چھترالی خیبر پختوخان، عشق و مند اور گوجال ہنزہ میں آباد ہے واہ خان ٹرنل بننے کے بعد اب یہ خصوصاً چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور پاکستان تاجکستان شہرہ کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان سے ملتی سرحدیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ افغانستان کو ایشیا میں وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو اور ان ملکوں کو ملانے والے اہم ترین راستہ و خان ہی ہے جو پاکستان تاجکستان روڈ کہلاتا ہے پاکستان اور تاجکستان دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات مضبوط کردی کے لیے اب تک مختلف شعبوں میں توون کے بارہ محایدوں اور مفامتی یاداشتوں پر دستخط ہی ہے جن میں دونوں ملکوں میں انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ کے محایدے نمل اور تاجک انسٹیٹیوٹ آف لانگویجز کے درمیان مفامتی یاداشت پر دستخط زیادہ اہمیت کے حامل ہے وسیع شہر ریاستوں میں تاجکستان پاکستان کے قریب ترین واقعہ ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہرہ عرب میں واقعہ بندرگاہ تاجکستان کے لیے سمندری تجارت کا نظری دری راستہ ہے اسے بنا پر تاجکستان کی آزادی کے بعد یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط اور مسحکم دو طرفہ تعلقات قائم کیا جائیں کیونکہ اسے ایک تو گرم پانی تک رسائی ملتی نہیں کی دوسرا وہ کسی نہ کسی طرح سے سمندری تجارت میں قدم رکھنا چاہتا تھا یہ دونوں کام پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کے بغیر نہ ہو سکتے تھے لیکن دونوں ممالک کو افغانستان کے مسائل سے ہی فرصت نہ ملی جب آپ کے ہمسائے میں آگ لگی ہو تو اسے تھنڈا کرنی یا بجھانی کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے اس لئے پاکستان تو مکمل طور پر اس آگ کو تھنڈا کرنے میں لگا رہا اور افغانستان کے ٹنل کے راستے میں پاکستان تاجکستان روٹ اس کوشش کے سمرات میں سے ایک ہے افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد پاکستان کے مابین زمینی تجارت کو بھی فروغ ملے گا جبکہ دونوں ممالک کے شہری ایک دوسرے کی سیاحت سے بھی لطفندوس ہو سکیں گے ویسے بھی افغانستان میں بدامنی کے باعث آجستان وان بینٹ وان رول پنصوبے میں بڑی اہمیت اختیار کر چکا ہے جو وسیع شہر ریاستوں کے ساتھ تجارت کے استعمال کے گیٹوے کے طور پر سامنے آیا چین بھی پاکستان و تازیستان کے مابین سرکوں کا ایسا جال بشا رہا ہے جو خطے کے تمام ممالک کو آپس میں جوڑ دے گا دونوں ممالک کے درمیان دو ہزار میں باہمی تجارت سے پندرہ ملین ڈالر تھی اسے برہانی کی کوشش کی گئے تو دو ہزار چودہ میں نوے ملین ڈالر تک پہنچ گئی دونوں ممالک کے مابین حالیہ محایدے کو جب امنی شکل ملے گی تو یہ تجارت کو پانچ سو ملین ڈالر تک پہنچانے میں سنگے مل ثابت ہوں گے پاکستان اور تازیستان کے درمیان تونائی کا ایک منصوبہ تیہ پایا تھا اس منصوبے کے تحت تازیستان اور پاکستان کے درمیان بجلی کی ترسیل کے لیے لائن بچھانے کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا تازیستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو ہائیڈرو الیکٹری پاور پیدا کرتا ہے یہ منصوبہ پاکستان کو تقریباً تیرہ سو میگا وارڈ بجلی مہایا کرے گا اس منصوبے کے تین دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس شعبے میں ٹیکنیکل اور موشی معاملات بھی فراہم کریں گے اس منصوبے کے بارے میں امید تھی کہ یہ دوہزار اٹھارہ میں مکمل ہو جائے گا لیکن ابھی تک تاتل کا شکار ہے خدشات یہی ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو اس وقت تک پاکستان کے پاس اپنی بجلی وافر ہو چکی ہوگی اس لیے اس منصوبے پہ اگر برکرفتاری سے کام کیا جائیں تو ہی اس کے سمرات پر سمیتھا جا سکتا ہے اس وقت پاکستان میں کئی ہائیڈرو منصوبے زیر تقمیل ہیں ان کے مکمل ہونے سے بجلی کی پیداوار چھتیس ہزار میگا وارڈ سے زائد ہو جائے گی تب ہی ہم بجلی میں خودکفیل ہوں گے ہم بجلی برامت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جبکہ کاسا ہزار مہائدے کے مطابق پاکستان میں یا اکتوبر تک اس منصوبے میں شامل ممالک سے روزانہ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی نو اشاریہ پانچ سفر سنٹ فی یونٹ کے حساب سے خریدے کا مہائدے کا پابند بھی ہوگا لہٰذا ان حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے کاسا ہزار منصوبے کی بروقت تکمیل خیش آئے تاکہ ہم بہران کے دنوں میں اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں تاج احسان میں شرح خوان یہ تقریباً سو فیصد ہے جو ہمیں شعبہ تعلیم میں توبن کے مواقعہ نشاندہ ہی کرتی ہے نمل اور تاجک انسٹیٹیوٹ آف لانگویجز کے مابین محفامیتی یاداشو پر دستخط ہوئے ہیں لیکن اگر حکومت پاکستان یہ وزارت تعلیم تاجیستان وزارت تعلیم سے محایدہ کرتی ہے تو اس کے سمران سے ہر پاکستانی کو سفید ہو سکتا تھا حکومت پاکستان کو ایسا محایدہ کرنا چاہیے جو کم اخراجات میں بہتر تعلیم فراہم کر سکے کیونکہ اگر پاکستان کا شعبہ تعلیم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے یہاں شرح خواندگی بہتر ہو جائے تو سب بھی مسائل حال ہو سکتے ہیں بدکسپتی سے ہمارا شعبہ تعلیم ہی کئی حصوں میں تقسیم ہے یہاں پہ میاری تعلیم کا سرے سے ہی وجود نہیں ہے اس سے تاجیستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور مسحکن کرنے کا بہتری راستہ پاکستانی طلبہ کے لیے تاجیگ یونیورسٹیز کے دروازوں کو کھولنا ہے تاکہ ہمارے طلبہ تاجیستان میں تعلیم حاصل کر کے دونوں ملکوں کے ماں بین ایک پل کا کردار ادا کرنا شروع ہو جائیں اس سے نہ صرف ہمارا میار تعلیم بہتر ہوگا بلکہ تعلقات بھی مضبوط اور مسحکم ہوں گے ناظرینہ پاکستان تاجیستان دور پاکستان تاجیستان کے آپسی تعلقات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز وقت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی